بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا آہست عبدالقدیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اردو بابا آج کی ویڈیو میں ہم لوگ سکھنے جا رہے ہیں ایلیسٹیٹر شوٹکٹ کیس فور آلائن ایلیسٹیٹر کی شوٹکٹ کیس کیا ہے وہ اور اس کے بارے میں میں بتا ہوں گا آپ کو کہ یہ آلائن کس طریقہ کیا جاتا ہے اس سے پہلے اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چینل اردو بابا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنے کیونکہ میں اسی طرح کی ویڈیوز روزانہ کی بنیاد پر لے کر آتا رہتا ہوں چلیں جی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم لوگ آلائن کس طریقے سے کر سکتے ہیں شوٹکٹ کی بھی بتاؤں گا آپ کو پہلے آلائن دیکھنے کے آلائن اس کو ہم لوگ کسی بھی اوبجیٹ کو کس طریقے سے کر سکتے ہیں پہلے ہم اس اوبجیٹ کو یہاں سے ہم سیلیک کریں گے ان سارے اوبجیٹ کو اور یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں آلائن آپ یہاں سے بھی لے چکتے ہیں اور ونڈو میں جا کر آپ یہاں پر آلائن کا ایک اپشن آئے گا یہ یہاں سے بھی آپ آلائن کو لے سکتے ہیں اس میں آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں اگر آئے اے سے نہیں آپ کو سمجھ میں آئے تو شارٹکٹ کی اس کی گیا آلائن کی شفٹ پریس کریں گے اور ایف سیون تو اس طریقے سے آپ کے سامنے یہ ایک چھوٹی سی ونڈو کھل جائے گی تو اس میں تھوڑا سے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آلائن کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہوریزنٹل آلائن لیفٹ یہ ہم کریں گے تو یہ سارے ہوریزنٹل آلائن لیفٹ ہو جائیں گے اچھا اس میں میں نے آرٹ بارڈ سے آٹ کیا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے یہاں پر آئیں گے ہم یہ جو ہے آلائن ٹو سیلیکشن کریں گے ہم پہلے ہم واپس ہی کرتے ہیں ریٹن آلائن ٹو سیلیکشن سیلیکشن کرتے ہیں یہ جتنی سیلیکشن ہے اس کے بیچ میں ہی آلائن کرے گا اب یہ ہم کریں گے آلائن آلائن لیفٹ پہلے اس نے اس کو یہاں پر پیسٹ کر دیا تھا وہ کیونکہ ہم نے آرٹ بارڈ کو سیلیکٹ کیا ہوا تھا اب ہم نے آلائن ٹو سیلیکشن کیا تو سیلیکشن کے اس نے آلائن ٹو سیلیکشن پر جا کر ان کو اکھٹا کر دیا ابھی ہم دیکھتے ہیں ہوریزنٹل آلائن سینٹر یہ دیکھیں اس نے اس سیلیکشن کے جو سینٹر میں پوائنٹ تھا اس پر ان ساری ہمارے ان کو اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کر کے سینٹر کر دیا ہے اب ہمارے پاس ہے ہوریزنٹل آلائن رائٹ یہ دیکھیں یہ کیسے ہی تک کام کرتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس جگہ پر آ کر اکھٹی ہونی چاہیے اس سیلیکشن کا سٹارٹ اور لیفٹ یہ یہاں پر ہے تو اس کو یہاں پر ہونی چاہیے ابھی ہم اس کو یہاں کرتے ہیں یہ دیکھیں اسی طریقے تاہیے ورٹیکل آلائن بوٹم مطلب ان سب بوکسز کو نیچے ان بوٹم میں آ کر اکھٹا ہو جانا چاہیے تو ہم کرتے ہیں یہ دیکھیں ابھی ہے ورٹیکل آلائن سینٹر یہ ورٹیکل آلائن سینٹر اس کو ہم کریں گے تو یہ دیکھیں یہ بلکل سینٹر میں سیلیکشن کے سینٹر میں آگا ہے تینوں کے تین یہ ہے ورٹیکل آلائن ٹوپ تو اب ان بوکسز کو اس ٹوپ لائن پر آ کر اکھٹا ہونا چاہیے تو ہم اس کے لئے یہاں پر کلک کر دیں گے اچھا اچھا ابھی ہم جو اس میں آلائن میں ایک اور چیز آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے یہ دیکھیں آلائن ٹو آرٹ بورڈ یہ آرٹ بورڈ ہے کیا وہ میں آپ کو بتا دوں جتنا بھی وائٹ پیج ہمیں نظر آ رہا ہے یہ سارا آرٹ بورڈ کلاتا ہے تو اب یہ پہلے سیلیکشن کے درمیان اور اس کے سیلیکشن کے درمیان یہ ہمارے اوبجٹ کو آلائن کر رہا تھا اب جو یہ کرے گا آرٹ بورڈ پر آلائن کرے گا وہ دیکھتے ہیں ابھی ہم کرے گا یا نہیں یہ دیکھیں اوریجنٹل آلائن لیفٹ یہاں پر ہم کلک کریں گے اوریجنٹل آلائن لیفٹ پر تو یہ دیکھیں اب یہ آرٹ بورڈ جو ہے یہ وائٹ کا اس کے لیفٹ یہ رائٹ پر لے کر جا رہا ہے لیفٹ پر لے کر جا رہا ہے اسی طریقے سے اگر ہم رائٹ کرنا چاہیں تو اوریجنٹل آلائن یہ دیکھیں آٹھ بارٹ پر کرے گا ابھی اس کے ہم یہاں سے دوسرا ایک اور option وہ بھی دیکھ لیتے ہیں align to object اس کے لیے میں پہلے یہاں سے ایک object کو color change کر دیتا ہوں اس کا color ہم کر دیتے ہیں blue ok کرتے ہیں اس کو sorry object select کرنا ہوگا direct selection لے کر اور اس کو یہاں سے ہم blue کر دیتے ہیں ok کریں گے اب ہمارا جو یہ اس کو ہم یہاں سے select کریں گے سارے کو یہاں پر آئے اور یہاں سے ہم align to key object یہ دے ہم پہلے key object کریں گے ابھی ہم نے اس blue کے object کے حساب سے selection کرنی ہے تو ہم یہاں پر آ جائیں گے اب ہم دیکھیں اب ہم اس object کو align کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے اس کو select کر لیا یہ دیکھیں چاروں کھونے اس کے select واقع نظر آ رہے ہیں تو اب ہم اس کو horizontal align center کریں گے یہ دیکھیں center میں آ گیا یہ اس کو left کریں گے یا right left اس کو جہاں پر بھی ہم رکھنا چاہیں object کو کسی بھی object کو اگر ہم align کرنا چاہیں گے تو اس کو select کر کے اس طریقے سے vertical align center تو جہاں پر بھی ہم اس کو کرنا چاہیں تو اس طریقے سے ہم لوگ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیو ہے اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر بھی تو آپ نے ہمارے چینل اور دبا پر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں کیونکہ میں اسی طرح کی ویڈیوز اور روزانے کی بنیاد پر لے کر آتا رہتا ہوں اور اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ